میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوشے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو تین دن کی بات کرتے ہیں مہانہ سے روزہ یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اسلاف میں ہے یہ بیتہ تو انہیں اجات کی ہے میں نے کہتے ہیں جلدی فتوہ نہ ٹھوک اپنے علم کو تو سمال کر بات کر تو سوال کر ہم سے جواب لے فتوہ کیوں ٹھوکتا ہے جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہتے ہیں انتشار ہوتا ہے اور جب تو فتوہ ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوہ ٹھوک رہے ہیں جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے بھئے آپ دفاع کریں اپنا میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے مسلم بھی بھی ہے مجھے کہتا ہے ان کے دابوں میں ہیں کہتے ہیں سروزہ میں نے کہا جی ہیں سروزہ مجھے کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے پچاس نمازیں ملی رست موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہیں کہ حضور کم کروالیں یہ قوم نہیں پڑے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنتالیس کروالیں کہا کتنی ہے کہا جی پنتالیس کا پنتالیس بھی نہیں پڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو چالیس رہ گی یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا بالاخر پانچ نمازیں رہ گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا نمازیں پانچ پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من ساما رمضان و ستتا من شبال کانک اسیام دہری کلی ہی جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے چھے شبال کے روزے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا عجر دیتا ہے تو پانچ نمازوں پر پچاس کا عجر رمضان اور چھے شبال کے روزوں پر پورے سال کا عجر یہ کیوں ملتا ہے اس کی دریل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنت فلو عشر امسالحہ کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو دس کا عجر دیتے ہیں میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے میں نے کہا دے جی ہاں میں نے کہا اب استدلال سنیں قرآن کریم میں ادو دعوت دو بلک تبلیغ کرو قرآن کریم میں ولدکم امنکم امت و یدعون قرآن کریم میں ہے میں نے کہا قرآن میں ہے لیکن قرآن نے وقت کا تعیون نے کیا کتنی دعوت دو دین کی طرف کتنا بلاؤ تعیون تو کیا نہیں ہے نا اب ہمارے اقابع نے مشورہ کیا اس نے شادی بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے دکان پر بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے زمین پر بھی جانا ہے حل چلانے ہے سارے کام کرنے ہیں اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے ایسی ترتیب بناو کہ جسے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کے اس کو عجر ملے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم اور قرآن کریم ان تین قدابوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک عمل کریں دس پہ عجر ملتا ہے تو مشایخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ تین دن خدا کے راستے میں نکلے گا تین از عرب سے دو دس سے عرب دو گے تو تیس بنے گے تو مہانہ اگر تین دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کے اس کو عجر مل جائے گا کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا عجر بھی ملتا رہے گا میں نے کہا ہمارے پاس کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے وہ تو دلیل نہیں دیتے میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں ان کا کام فضائل ہے ہمارا کام دلائل ہے میں ابھی سرگودہ میں تھا انجینئر تھے ان کی ایک جماعت تل رہی تھی میرا درستہ مجھے ملنے کے لئے آئے تو ان میں غالباً جماعت کے امیر صاحب تھے مجھے کہنے لے کہ محمد صاحب ایک سوال ہے جواب دو میں نے کہا جی فرماؤ اس نے کہا ایک بند نے میرے اوپر اتراز کیا تبلیغی جماعت والے صرف فضائل عمال پڑھتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے کیا باقی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں تو کیا جواب دیں میں نے کہا جی کوئی مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے اس نے کہا جی پھر وہ سوال کرتے ہیں اور کتاب پڑھتے کیوں نہیں ہیں میں نے کہا اس کو سمجھاؤ کتابیں کئی ہوتی ہیں نساب میں ساری شامل نہیں ہوتی نساب کی کتاب ہمیشہ ہی کی ہوتی ہے بات سمجھ آئیے اب آپ دورہ حدیث میں جائیں طلبہ کون سے پڑھتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم ابودعود ترمزی نسائی تہاوی ابن ماجہ ان سے پوچھو بھی باقی کتابیں مانتے نہیں ہو کہتے ہیں مانتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں کوئی جی مانتے ہیں سب کی ہمارا نساب ہے یہ ہمارا کیا ہے نساب ہے ہم ساری کتابیں مانتے ہیں جن کو مانتے ہیں ان میں سے خلاصہ نکال کے ہمیں شیخ نے دے دی ہے کیونکہ ان پڑھ ہیں یہ ہمارے لئے نساب ہے یہ ہمارے لئے کیا ہے نساب ہے اور یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں lucky کی ہر جماعت کے ساتھ ہے کوئی جماعت بھی کورس رکھتی ہے تو ساری تفسیریں رکھ لیتی ہے نہیں بھئی یہ نصاب ہے یہ ہمارا کورس ہے یہ ہمارا نصاب ہے ہمارے پاس چالیس دن لگاؤ ہمارا یہ نصاب ہے ہمارے پاس سال پڑھو ہمارا یہ نصاب ہے اکی در ہمارے پاس ٹرینر کرو ہمارا یہ نصاب ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ ہمارا یہ نصاب ہے تم ایک کتاب کو منتخب کر کے نصاب بنا لو اعتراض نہیں ہے یہ بنا لے تو پھر کیوں وہ اترات ہے مجھے کہتے ہیں ہم نے کیوں سے پوچھا جواب نہیں دیتے میں نے کہا جن کا کام جواب ہے ان سے پوچھو نا بات سمجھا رہی کوئی بندہ مٹھائی کی دکان پر جائے کوئی میرے پیٹ میں درد ہے دوائی دو اس نے کہا رہا ہے ہمارا کام ہی نہیں ہم سے مٹھائی کھالو نہ آزم ہو تو ڈاکٹر صاحب سے انجیکشن لگوالو ہم نے کہا برائیوینٹ چلا لگا لو نہ آزم ہو تو پھر ہم سے انجیکشن لگوالو اس لیے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں توجہ رکھنا ہمارے ذمہ دو کام ہیں نمبر ایک امت کو ایمان عمال پہ لانا نمبر دو امت کا ایمان عمال بچانا رائیوینڈ والے لاتے ہیں سرگودہ والے بچاتے ہیں رائیوینڈ مرکز کے ذمہ لانا ہے سرگودہ مرکز کے ذمہ بچانا ہے امت ایمان عمال پہ آتی ہے فضائل سے ایمان عمال بچتا ہے دلائل سے فضائل ان کے ذمہ ہیں دلائل ہمارے ذمہ ہیں فضائل ان سے لے لو دلائل ہم سے لے لو آپ نے دیکھو میرا گھنٹے کا بیان سنیں کوئی اس میں فضائل آپ نے سنیں کیا سنیں دلائل پر اگر کوئی تبریگ بزرگا تو وہ کیا سناتا فضائل ان کا کام ہے دلائل ہمارے ذمہ ہے بس ہم ایک کام کہتے ہیں ہم آپ کے فضائل مانے آپ ہمارے دلائل مانو امت کو توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے توڑنا ہے یہ جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے مجھے وہ انجینئر جب سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا ایک بات ہے میشہ یاد رکھو کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیت فرماؤ میں نے کہا میرے نصیت یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں کام کرو مسئلہ علماء سے پوچھو خواب وقت لگایا ہو یا نہ لگایا ہو احترام علماء کا کرو علماء سے قدم کبھی آگے نہ بڑھانا تیری تبلیغ بلکل ٹھیک رہے گی میں نے کہا وجہ یہ ہے آپ نے چار ماہ لگائے اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا آپ کا بیٹا ہے اس کے عمر چھے سال ہے اس کو چلے کے لیے بھیجو گے یا مدر سے مجھے کہتا ہے جی مدر سے میں نے کہا چلے پر بھیجو نہ کہتا ہے جو اس کو میں نے آفذ بنانا ہے تبلیغ میں تو افضل نہیں کر سکتا میں نے کہا پتا چلا کہ تبلیغ میں چلنے سے دین کا درد آتا ہے مدر سے میں جانے سے دین کا علم آتا ہے مدر تبلیغ میں جانے سے درد پیدا ہوتا ہے اور مدرسے میں آنے سے علم پیدا ہے میں نے کہا ہم آپ کا درد مانتے ہیں آپ ہمارا علم کیوں نہیں مانتے ہم درد مانے آپ علم مانے تاکہ جوڑ ہو امت میں توڑنا ہو امت کو جوڑنا یا توڑنا بتاؤ بھی جوڑنا یا توڑنا جو تبلیغ کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے اور جو تبلیغ کی آر میں جہاد اور علماء کی مخالفت کرے وہ بھی توڑتا ہے ہم توڑ والے نہیں ہیں ہم کون ہیں ہم جوڑ والے اچھی طرح بات کو سمجھ لو اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں کہ توفیق اطاف فرمائے تو ہمارے میں رائیوینٹ اجتماع پر ایک ساتھی نے چیڑ سار نہیں ہوتی پیار میں پوچھتے ہیں مرشک نے محبت میں پوچھا یہ جو مولانا صاحب آپ کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا قرآن میں اجھے نے کہا جی کہاں میں نے کہا جو آپ کام کرتے ہیں وہ کہاں لکھا ہے مجھے کہتا ہے قرآن میں میں نے کہا مجھے آیت پڑھ کے سنائیں میں نے کہا آیت پوری ہو گئی ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا پھر پوری پڑھ دیں میں نے کہا ادو والا کام آپ کا ہے جادل والا ہمارا ہے کیونکہ لانا پہلے ہوتا ہے لانا پہلے ہوتا ہے ادو پہلے ہے بچانا بعد میں ہوتا ہے جادل بعد میں ہوتا ہے لے آیا کریں پھر ہمارے حوالے کر دیا کریں آپ لاتے جائیں ہم بچاتے جائیں پھر آپ کے بچے کبھی خراب نہیں ہوگی بات ٹھیک ہے نا آپ گشت کریں چلا لگائیں چار ہمارے لگائیں امت کو لائیں جب آج ہے نا پھر گو مولانا کے درسے قرآن میں بیٹھو یا ساجی کے درس میں بیٹھو مل سے ذکر میں بیٹھو اس کا اتمام کرو وہ انجینئر صاحب سے تو مجھے وہ انجینئر فرمانے لگے کوئی بات نہیں مجھے وہ انجینئر فرمان لگے کہ مولانا صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بیعت کریں اور ذکر کریں میں نے کہا بیٹا آپ توجہ رکھیں نا آپ خموش رہے گے تو آواز آتی رہے گی ہر کوئی بولے گا تو پھر آواز تو نہیں آئے گی نا میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ آپ نے چھے نمبر یاد کی ہیں میں نے کہا علم و ذکر بھی آتا ہے میں نے کہا جب علم و ذکر کی باری ہونا تو آپ کیا اس میں بیان کرتے ہیں کون سی تسبیحات پڑھیں کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کا شیخ موجود ہو اپنے شیخ والی تسبیحات پڑھے جب شیخ نہ ہو تو پھر تین تسبیحات میں نے کہا معلوم ہوا تین ان کے لئے جن کا شیخ نہ ہو اصل شیخ ہے اصل کیا ہے اس لئے آپ تبلیغ کا کام بھی کریں لیکن خانکہ کے شیخ سے بیعت رکھیں اور پھر کام کریں کوئی بھی خانکہ کا شیخ تبلیغ سمانہ نہیں کرتا یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے میں اس لئے بات کروں اس وقت جو ہمارا وقت ہے یہ بڑا نازک وقت ہے اور اس نازک وقت میں امت کو توڑنے واری باتیں نہ کریں اس نازک وقت میں امت کو جوڑنے واری باتیں کریں امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے امت کو جوڑنا ہے امت کو توڑنا نہیں ہے اللہ ہم سب کو جوڑنے کی تفیق تعاف فرمائے دیکھیں میں نے اپنے پورے گھنٹے کے بیان میں کسی پر اعتراض نہیں کیا اعتراض کا دفاع کیا ہے مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے جب بساقات منفی پروپاگنڈے کا آپ بھی شکار ہو جاتے ہیں مولانا بہت سخت ہیں میں نے کچھ نعرہ لگوایا ہے بتاؤ کچھ سختی کی ہے کچھ فتوہ دی ہے میں نے اتنا کبھی ہمارے کامل اچھے تھے ان پر یہ طرح اس کا یہ جواب ہے یہ تو دنیا کے ہر بندے کو حق قاصل ہے اس لئے آپ سینہ بڑا رکھیں اور دل بڑا رکھیں اللہ پاک ہم سب کو امت کو جوڑنے کی تفیق تعاف فرمائے اپنے عقائد اور عمال میں مسئلہ کے اہل سنت والجماعت پر پابند رہنے کی تفیق پابند رہنے کی تفیق